سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتایا ہے آپ مظلوم علیسی تحریک نیستر براہ ہے چیئرمین نیستر فرستیالہ ہے سر یہ بتایا آپ نے مظلوم علیسی تحریک کیوں بنائی سر آپ نے یہ جو مظلوم علیسی تحریک بنائی ہے آپ اتنے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ غریبوں کے ساتھ آپ کی دلی لگا ہوئے ہیں یا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے لیے ہوتی ہیں یقینا ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ غریبوں کیتنی مدد کرتے ہیں لاوڑا ہم نے دیکھا تو آپ خود بتائے کہ یہ کیا وجہ ہے سر یقینا آپ کی خدمت کسی زیڑکی چپی نہیں ہے آپ اللہ کے رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں سر یہ بتایا جو مظلوم علیسی تحریک ہے کیا اس نے اب تک کسی الیکشن میں حصہ لیا ہے سر بڑی اچھی بات ہے یقینا آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہے چمن کے لوگ آپ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں یہ بتائے چمن کے علاوہ بھی آپ لوگ الیکشن لڑیں گے آنے والے وقت میں یا چمن سے آپ اگلی مرتبہ پھر الیکشن لڑیں گے یا آپ الیکشن نہیں لڑیں گے ان شکل سے تو آپ بڑے جوان لگ رہے ہیں اور اتنے کمموری ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عمر تو آپ خود ہی ہمیں بتائیں آپ نے اتنے وقت میں اتنا بڑا نام کس طرح بنایا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے فین ہے یہ کس طرح یہ نام بنا اچھا سر یقیناً شروع میں جب بھی کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں خاص طور پر والد کے وفات کے بعد آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا تک پہنچنے کے سوال ہے مجلوم علیسی تحریک کے طرف ہی ہوں واپس جاتے ہیں یہ بتائے یہ جو مجلوم علیسی تحریک بنا ہوا ہے کیا اس کی پوری ایک ٹیم ہے پوری ایک تنظیم ہے صدر ہے مطلب جنرل سیکرٹری ہے اس طرح عوضے یا بس صرف آپ اور آپ ہی چلا رہے ہیں یا ایک بقاعدہ سیٹ اپ ہے سر ایک اور بات آپ سے پوچھنی نے یقیناً نوجوانوں کی بوڑوں کی بزرگوں کی آپ سے جو محبت ہے وہ کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ بتائے اتنے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں ہر کیسی کے لیے آپ کڑے ہو کے ملتے ہیں تو آپ تھنگ تو نہیں ہوتے عوام سے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاف نیوس پاکستان اور میں ہو آپ کا مذبان جاوید خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم گشت حجی صادی خان عدوزئی سر فرسٹ آف آر تو تینک یو کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا اور اتنی مصروفیات کے ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا اور انٹرویو دینے کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائے آپ مظلوم علیسی تیری کے ستر براہ ہے چیئرمین ستر فرستیالہ ہے سر یہ بتائے آپ نے مظلوم علیسی تیری کیوں بنائے میں نے جو بھی دوران الیکشن تھا میں آیا چمن میں میں نے جوان طبقہ دیکھا اس کا جذبہ میرے چیئے دیکھا میں نے اس کو خلا دیکھا میں نے اللہ چیئے وعدہ کیتے کہ میں جوانوں کا ایک رہبر بن جاؤں گا وہ مظلوم کا طبقہ کہا جو بھی میں اس کا خدمت کروا دوں گا امارا یہ زندگی تھا چیئے لوگ مجھے اس چیئے اس چیئے مرہوم نہیں ہو جائے چیئے میرے دروازے سے اللہ مجھے اتنا طبق دیا چیئے میں کسی کو دوت کا کسی قریب کا کسی جوان کا خدمت کر سکتا ہوں میں نے اسی وعدے پہ قوم سے یہ وعدہ کیا تھا میں نے اسی کمینٹ میں میں نے اس کو پارٹی میں نے مظلوم اولیسی تاریخ میں نے اسی نام پہ اس کی خاطر رکھ دیا چی میں نے مظلوم نام جو میں مظلوم کا خیر خواہ ہوں سر آپ نے یہ جو مظلوم اولیسی تاریخ بنائی ہیں آپ اتنے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ غریبوں کے ساتھ آپ کی دلی لگاو ہیں یا یہ کچھ لوگوں کہتے ہیں کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے لیے ہوتی ہیں یقینہ نہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ غریبوں کتنی مدد کرتے ہیں لاغڑا ہم نے دیکھا تو آپ خود بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے بھائی جان باتی سے انسان کا دل کے بات ہے میں ایک خود یہ چیز مجھے میری دادا سے نانا سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا اب میں میڈیا پہ آئے تھے لوگ مجھے میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ میری میں چودہ سال پندرہ سال کے میری عمر تھا اس وقت سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا میری والد میری والد کی باب سارا اس کا خندن یہ ہمارا ایک رکھاٹ ہے اس کی وجہ سے میں جو بھی غریب کا طبقے سے یہ قومہ مجھے اس پہ نفرت بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو بھی میں چاہیے کرتا ہوں اس کا ہمارا ضمیر نے میں کسی کو دکھاؤں میں کسی کو یہ کراؤں یہ ہمارا ضمیر نے جو بھی میری ڈیا پہ دے رہے ہیں یا لوگ دے رہے ہیں یہ اس کا مرضی کا بات ہے جو انہوں کا اس کا دل کے بات ہے میں نے اپنا مرضی سے علا گواہ ہے میں اس چیزوں سے بہت دور ہوں سر یقیناً آپ کی خدمت کسی زیادہ کی چوپی نہیں آپ اللہ کے رضا کے لئے یہ کام کرتے ہیں سر یہ بتائیے جو مظلم علیسی تحریک ہے کیا اس نے اب تک کسی الیکشن میں حصہ لیا ہے میں نے پہلے دینے الیکشن میں حصہ لیا پہلے دو آزار اٹھارہ میں میں نے الیکشن پر حصہ لیا شکریہ الحمدللہ میں نے اچھا رزت ہی کالا ہے اچھا رزت بھی کل گیا تھا جوانوں کا میرے ساتھ ایک محبت تھا اس نے مجھے اچھا اور دیا ایسا بھی نہیں تھے کوئی کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا بلکل خویسہ الیکشن ایسے حالات میں تھا اچھا سب دنیا کو بتا تھا اس کی وجہ سے میرے لوگوں کا میرے طرف سے اب بھی دعا ہے اس لئے میرے کم عمر پر اس نے امارہ کے کتنے اور دیا مجھے وہ اب یاد نہیں ہے میں اس کی شکردار اب تک بھی ہو پہلے بہلے بار امارا چمن میں کوئیسی سیاسی نہیں ہے پہلے بار اتنا وٹ نہیں لیا جو بھی اس لوگوں نے مجھے دیا سر بڑی اچھی بات ہے یقیناً آپ نے الیکشن میں اس سال یا چمن کے لوگ آپ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں یہ بتا ہے چمن کے علاوہ بھی آپ لوگ الیکشن لڑیں گے آنے والے وقت میں یا چمن سے آپ اگلی مرتبہ پھر الیکشن لڑیں گے یا آپ الیکشن نہیں لڑنا نہیں انشاءاللہ امیند کوئے لڑنے کا انشاءاللہ ارادہ خورکا ہوا ہے ایسا نہیں تھا چھے میرے ایک چمن تک میدود ہے اب میرے ایک پروگرام ہے میں نے ایک آواز سے ایک مظلوم کو اٹھایا شاید ہو سکتے ہیں کسی کسی جگہ میں ہمارا کوئیٹے میں بہت جوان بہت دوست ہمارا پہ بہت محربان ہے میں اسی لوگوں پہ بہت شکرداروں جو بھی اس نے مجھے محبت دیتا ہے چاہید اب کسی سے ایسی پہ بھی اتنا محبت نہیں ہے جو بھی اس لوگوں نے ہمارا ساتھ ہے اللہ سے ایک وعدہ کیوئے چھے میرے پاس کوئی کوم پرستی نہیں ہے میں کسی کوم کا ایک سربارانی ہوں میں نے کسی کا جان اس کے لئے میں نے کہا چھے میں اتنا اس پہ چھے پہ ایک آچکزی کوم کے کچھ ہوں میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا چھے میرے پلے سب برابر ہے سب میرے بھائی ہیں شکل سے تو آپ بڑے جوان نگر ہیں اور اتنے کمیوری ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عمر تو آپ کو دی ہمیں بتائیں آپ نے اتنے وقت میں اتنا بڑا نام کس طرح بنایا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے فین ہے یہ کس طرح یہ نام بنا یہ اللہ کے ایک جلت جلت ہے اوپر آلے ہے میں پہلے میڈیا پہ نہیں تھے میں جو بھی میڈیا پہ آئے تھے میرے وجہ سے بہت غریب لوگ بہت شاہد میں آپ کے لئے یہ جھت نہ بولوں گا چی شاہد میں نے بول دیا ہوں چاہے ایک لاکھ سے میری زیادہ لوگ گرگ گرگ چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا لوگوں نے میرے سے محبت ہے میں نے میں آپ کو کیا کہوں گا چی میں کیوں اتنا بہوا ہم یہ کوئی انسان کے لئے اچھا نہیں ہے وہ شرپی یہ مزلموں کا میرے ساتھ دعا ہے جب مجھے خود ایک ایٹ پہ اپنے لوگوں نے دیکھا ہے دنیا میرے پاس آنا تھا یا دنیا کہاں کہاں سے میرے پاس آیا خدا کرے کابل چلے کر کراچی کراچی پہ شور کر اسلام آباد ہیسا جگہ خدا خاصم کا انہیں چھوڑا چی لوگوں نے میرے پاس ملاقات کیا میرے پاس گھر پہ مرے پہ مبارک بات کے لئے آیا یہ انسان کا اپنا جان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے کسی غریب سے کسی دوست سے کسی بودھا سے کسی بزرگ سے ہمارا کے لئے دعا ہے ہمارا یہ یقین ہے اچھا سر یقیناً شروع میں جب بھی کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں خاص طور پر والد کے وفات کے بعد آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا تک پہنچنے کے لئے میں جو بھی والد دعا چورانے ہوئے ترینوی تا سال تا میری والد چمن میدش گردو نے اللہ کر دیا میں اس وقت چے میں تقریباً پندرہ سولہ سال کا میری عمر تھا میں ماں نے میری دعا کہتے میری ماں میری چار ماں ہے چاروں ماں کا میری ایک دعا تھا چھے آپ اللہ پاکے ایسے مقام پہ پہنچا ہے چھے لوگ آپ بولنے کروارے میرے پاس ماں بے شک ایک ہر چیز کی بڑا نعمت ہے اس لوگوں کی اس کی خاطر میں نے جو بھی میری بہت مشکلات دیکھا ہے میری بہت پریشانی دیکھا ہے ہر مشکل سے اللہ پاک نے مجھے سے ایسے نکالا ہے چھے سوچ بھی نکالا ہے مظلوم علیسی تحریک طرف ہی ہوں واپس جاتے ہیں بتا یہ جو مظلوم علیسی تحریک بنا ہوا ہے کیا اس کی پوری ایک ٹیم ہے پوری ایک تنظیم ہے صدر ہے مطلب جنرل سیکرٹری ہے اس طرح عوضے یا بس صرف آپ اور آپ ہی چلا رہے ہیں یا ایک بقاعدہ سیٹپ ہے نہیں نہیں شکر کے الحمدللہ میرے صدر ہے میری ہر الگ الگ جنرل سکتی ہے پلان میں نہیں اب میں کوشش کرتا ہوں چھے میں کوئی تکے دیویزن جو علا کروں جو چمن کے علا کروا دوں گا اب میری کوشش ہے چھے میں دو دیویزن پہ اچھا طریقے چھے 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 دوں گا میری امارا وز اکیلا میری وز کی کام ہے میری امارا پاس شکر کے الحمدللہ میں نے آپ کو کانچ میری جوان طبقے میرے ساتھ اتنے محبت ہے چھے میں آپ کو سوچ بھی نہیں سر ایک اور بات آپ سے پوچھنی یقینا نوجوانوں کی بھولوں کی بزرگوں کی آپ سے جو محبت ہے وہ کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ بتا اتنے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں ہر کسی کے لیے آپ کڑے ہوکے ملتے ہیں تو آپ تھنگ تو نہیں ہوتے عوام سے بات یہ سکتا ہے یہ پیل کسی دوستوں نے مجھے کہا چھے بھائی خدا مانو تم کیا کر رہے یہ آپ کئی سے کڑی ہوتے ہیں میں آپ بھول دوں گا اس نے کابول میں کہا خدا قسم میں خوشی سے دل سے اتنے محبت کرتا ہوں کہ جو بھی چوٹا ہو یا بڑا ہو خدا کرے بزرگ ہو جو بھی ہو مجھے دل پر لگتا ہے میں اس کو تکوہ میں نہیں دیکھتا ہوں چھے میں تھک ہو گیا یا پلانا ہو گیا یہ چھے سے مجھے دل نہیں مانتا ہے کسی کا دل کو اظہار کروا دوں گا یہ لوگ میرے پلے محبت پیاتے ہیں آج کمیاب کو بولنگا میں نے چار پانچ سو بندی میں اٹین کیا ہے میں خدا قسم میں بارہ بجے ایک بجے میں کانکار ہوں اگر میں سوچ بھی نہیں کر سکتا ہوں چھے میں اس لوگوں کا دل توڑ دوں گا سر تینک یو کہ آپ نے اپنے کمتی ٹائمے سے ہمیں وقت نکالا اور تفصیلی انٹرویو دی یقیناً عوام سے آپ کا محبت اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور ایک ایسے عہدے پر بیٹھ کے اس طرح عوام سے محبت کرنا یہ بھی کوئی سوچ نہیں سکتا اگر کوئی اور ہوتا وہ تو شاید عوام سے ہاتھ ملانا بھی مناسب نہ سمجھتا لیکن یقیناً آپ کی عوام سے محبت ہے ہماری دعا ہے کہ آپ اس سے زیادہ عوام کی خدمت کرو اور آپ کے دل میں اس سے زیادہ عوام سے محبت کا جذبہ پیدا ہو ملتے کسی اور پروگرام میں کسی اور میمان کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ